ایک بہن نے کوئسن کیا کہ ان کے شوہر نے ان کو ایک طلاق دی اور دوران ادت رجوع نہیں کیا حتی کہ ادت گزر گئی اب یہ کہتی ہے ادت گزر جانے کے بعد میرے شوہر نے کہا کہ اب تم میرے نکاح میں نہیں ہو تو کیا اس جملے سے مزید کوئی طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی دیکھیں ادت کے دوران اگر لفظ طلاق سے طلاق دی تھی تو ادت کے دوران نکاح مکمل طور پر نہیں ٹوٹتا اور اگر شوہر بیوی کو اپنے نکاح میں رکھنا چاہے تو بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے رجوع زبان سے ہوتا ہے کہ میں نے تُس سے رجوع کیا یا جسمانی تعلق کو قائم کر لیں جو میہ بیوی کے معاملات ہوتے ہیں تو یہ رجوع کہلاتا ہے لیکن اگر ادت گزر جائے اور اس دوران رجوع نہیں کیا تو پھر مکمل طور پر نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور وہ عورت مثل اجنبیہ کے ہو جاتی ہے چنانچہ اب اگر ادت گزر جانے کے بعد شوہر نے اس کو کوئی بھی طلاق کے لفظ بھی کہا ہوتا یہ تو پھر کنایا کا سا الفاظ ہیں اگر طلاق کے سریل الفاظ بھی کہتا تو چونکہ وہ اجنبیہ ہو گئی تو ان الفاظ کا کوئی اعتبار نہ ہوتا دوسرا کوئیسن کیا کہ ہمارے ہاں مردے کو دفن کرنے کے بعد جب لوگ واپس گھر میں آتے ہیں تو میت کے گھر والے دعوت کرتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں اس کا کھانا کیسا ہے دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو دعوت میت کہلاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ بلانا باقاعدہ انوائٹ کرنا کھانے پر کہ بھئی گھر میں کھانا رکھا ہے مردے کا آپ لوگ آئیں فون کر کے کال کر کے میسیج کے ذریعے انوائٹیشن بھیجبایا جائے کسی کو یہ دعوت میت تو بدعت سیئے آ ہے یعنی یہ اسی کے تحت آئے گی ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے کیونکہ علماء نے فرمایا کہ دعوت کا جو تصور شریعت نے دیا ہے وہ خوشی کے موقع پر دیا ہے نہ کہ غم کے موقع پر تو یہ تو خلاف شرع ہوگا ایک ہوتا ہے کہ دعوت نہیں ہوتی لیکن جو مہمان گھر پہ آتے ہیں جیسے دور دراز سے بھی آتے ہیں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو قریب رشتہ دار ہوتے ہیں تو صبح سے گھر میں ہی ہیں کفن دفن کے انتظامات میں لگے ہوئے ہیں جیسے عام نورمل کھانا بنتا ہے ویسے کھانا بنا لیا گیا کہ بھی چلیں بھوکے پیاسے ہیں اب ان کے کھانا بنا لیا جائے یہ دعوت نہیں کہلاتی یہ تو گھر میں آئے ہوئے مہمان کے لیے کھانا بنانا کہلاتا ہے اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے اور یہ تو بلکہ اگر اس کو سنت کے تحت اس جہت سے کہا جائے کہ گھر میں آئے ہوئے مہمان کو کھانا کھلانا سنت ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے اور یہ کوئی بدعت وغیرہ نہیں کہلائے گی تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے ہاں اگر دفن کے بعد باقاعدہ انوائٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ کھانا کھانے ضرور آئیے گا اس طرح تو پھر یہ غلط ہوگا اور اس دعوت میں آپ ہر کے شریک نہ ہو